بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عسیق علیہ السلام اپنے والدِ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہرِ حیاتِ طیبہ میں ہی چالیس برس کی عمر میں رفقہ بنتِ بتوابیل سے شادی کر دی تھی رفقہ بانج تھی حضرت عسیق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑواں بچے عطا کیے یہ دونوں لڑکے تھے آپ نے بڑے لڑکے کا نام ایسو رکھا جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہیں اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں دوسرے صاحب زادے جو کہ اپنے بائی کے بلکل ہم شکل تھے ان کا نام یاکوب رکھا جن کی طرف بنو اسرائیل منصوب ہیں حضرت عسیق علیہ السلام جب معمر و ضعیف ہو گئے تو آپ کی بنائی کمزور ہو گئی ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ اسے زبا کرو اور میرے لئے کھانا بناو تاکہ میں تمہارے لئے برکت کی دعا کروں آئے اس شکار کو چلے گئے تو آپ کی بیوی نے جلدی سے دو امدہ بکریوں کو زبا کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یاکوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت عسیق علیہ السلام کو پیش کر دیا رفقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یاکوب علیہ السلام کو مل جائے چنانچہ حضرت عسیق علیہ السلام نے کھانا تناول کیا اور یاکوب علیہ السلام کے لئے دعا فرمائی یا رب العالمین اسے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کسرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما کچھ ہی دیر میں آئیس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ مقصود دعا یاکوب حاصل کر چکے ہیں ائیس کو اس پر بڑا گصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وسال کے بعد میں یاکوب کو قتل کر دوں گا جس کے بعد حضرت عسیق علیہ السلام نے ائیس کو بھی مقصود دعا کے علاوہ اولاد کے لئے امدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی ماں نے جب بیٹے ائیس کے ارادے کو بھانپ لیا تو یاکوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا گصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حیران میں اپنے معمول لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے رفقہ نے ساتھ ہی اپنے شہر حضرت عسیق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے دی اور یوں حضرت یاکوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے ایک دن کے جب آپ حالت سفر میں تھے رات ہو گئی اور آپ آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے آپ نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یاکوب میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کسیرہ عطا فرماؤں گا یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہوگی آپ نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے آپ نے منت مانی کہ اگر بے خیر و آفیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت الہیہ کے لیے عبادت خانہ تمیر کروں گا اور اللہ تعالی جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا دسویں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا آپ نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے امام ابن کسیر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس این اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے مامو کے ہاں پہنچے آپ کے مامو کی دو صاحب زادیاں تھی بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راہیل تھا راہیل حسن و جمال میں اپنا سانینہ رکھتی تھی جبکہ لیا زوف بسارت کا مرض رکھتی تھی آپ نے اپنی والدہ کا پیغام مامو کو دیا اور فرمایا آپ راہیل کی شادی میرے ساتھ کر دیں آپ نے راہیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھی اور دوسرا آپ کو وہ پہلی نظر میں ہی بھلی محسوس ہوئی آپ کے مامو شادی کے لیے راضی تو ہو گئے مگر ساتھ ہی ایک شرط آئید کر دی کہ پہلے سات برس تک میری بکریاں چراؤ پھر نکاح کی کوئی صورت بن سکتی ہے آپ نے شرط قبول فرمائی اور یوں سات سال تک آپ اپنے مامو کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے جب سات برس مکمل ہو گئے تو آپ کے مامو نے زیافت کا احتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں راہیل کی بجائے لیا تھی یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے مامو سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے میں نے آپ سے راہیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے لیا کو میرے ساتھ بان دیا ہے مامو نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیعہ دی جائے ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید سات برس تک ہماری بکریوں چراؤ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشائے الہی سمجھتے ہوئے مزید سات سال بکریوں چرانے کا فیصلہ کیا آپ نے سات سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن راہیل سے کر دی گئی یہاں ایک بات ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ حافظ ابن کثیر علی رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت دو بہنوں کو نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا بعد ازان تو رات شریف کی شریعت میں ہی اسے منسوخ کر دیا گیا یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے راہیل سے شادی کرنے کے لیے چودہ سال تک اپنے مامو کے ہاں بکریوں چرانا قبول کیا متعدد روایات میں ہیں کہ آپ کی راہیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوئی آپ کے مامو نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندی دی لیہ کو جو باندی دی گئی اس کا نام زلفہ اور راہیل کو جو باندی دی گئی اس کا نام بلہا تھا اللہ تعالی نے لیہ کے زوف اور حسن و جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیہ کو کئی بیٹوں سے نواز دیا جبکہ راہیل جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی راہیل جب اپنی بڑی بہن لیہ کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہیں نکلتی چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی باندی بلہا اپنے شہر یعکوب کو ہبا کر دیتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی آپ علیہ السلام نے باندی بلہا سے وطی کی تو اس کے بطن سے یکے بعد دیگرے دو بیٹے پیدا ہوئے لیہ کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بھی اپنی باندی حضرت یعکوب علیہ السلام کو ہبا کر دی راہیل کے لیے یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیفتہ ثابت ہوا محرومی اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگی ایک دن آپ نے روتے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین مجھے بھی بیٹے کی نعمت سے مالا مال کر دے اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت و شرافت کا پیکر اور حسن و جمال کا منبا جنہیں دنیا یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے منقول ہے حضرت یعکوب علیہ السلام بیس سال تک اپنے مامو کے ہاں بکریاں چراتے رہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے ایک یا دو سال بعد وہاں سے اپنا کمبہ لے کر ہجرت کر گئے دعا ہے اللہ کریم ہمارے دین اسلام پھیلانے کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آمین